موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم و السلام حاضرین مجلس میں آپ کا میزبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے قبل اس کے کہ میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے جو معزز اور مشہور شعراء کرام تشریف فرما ہے ان کا ایک مختصر تعرف پیش کر دوں آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب وجاہت عظمت دائم صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے مشہور و معروف شاعر جناب اعجاز ہندی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور جناب نور الدین نور صاحب جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں حاضرین اور ناظرین اس مجلس کا آغاز میں آج اپنی ہی ایک مناجات سے کروں گا چند مصرے ایک توائیہ نظم ہے مناجات ہے اس کے پیش کروں گا اور اس کے بعد باری باری اپنے مہمان شورا اکرام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نظم ملاحظہ کریں ارشاد لغزشن آئے خدا پائے سبات میں لغزشن آئے خدا پائے سبات میں لغزشن آئے خدا پائے سبات میں اور یہ مصرہ ملاحظہ کیجئے گا تو میرے دل کو زوکے عبادت بخش دے تو میرے دل کو زوکے عبادت بخش دے دن میں سیام اور تحجد بھی رات میں لفظ شنا اے خدا پائے سبات میں اور گم کر داراہ کو تو ہدایت کرے نصیب گم کر داراہ کو تو ہدایت کرے نصیب جو لطف پا رہے ہے ابھی منکرات میں گم کر داراہ کو تو ہدایت کرے نصیب جو لطف پا رہے ہے ابھی منکرات میں اور ہمارے اس پروگرام کا جو ایک میسج ہے اور جو پیغام ہے وہ میں اپنے اس بند کے حوالے سے پہنچانا چاہتا ہوں توہید کی مٹھاس ہر ایک دل کو بکش دے توہید کی مٹھاس ہر ایک دل کو بکش دے بیدعت کی جڑ کو کٹ دے تو شش جہات میں لغز شنائے خدا پائے سبات میں پتھر دلوں کو موم کرے میرا ہر سخن تاثیر ایسی ڈال دے تو میری بات میں شکریہ اور مکتے کا شعر ہے اجمل اٹھاؤ دستے دعا اس کے سامنے اجمل اٹھاؤ دستے دعا اس کے سامنے مشکل کشا وہی ہے فقط مشکلات میں لغز شنائے خدا پائے سبات میں ناظرین اکرام آئیے اس نششت کو ہم اور آگے بڑھاتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے مائناز گلوکار اور شاعر جناب وجاہت عظمت دائن صاحب تشریف فرما ہے آپ محتاج تعارف نہیں ہیں اس سے پہلے کئی بار ہمارے پروگرام کی زینت بن چکے ہیں اور اپنے کلام اور آواز کا جادو جگہ چکے ہیں میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب وجاہت عظمت دائن صاحب سے کہ آپ مائیک پہ تشریف لیں بہت بہت شکریہ دو غزنیں سناوں گا ایک ترنوں میں ایک تحت میں لیکن اس سے قبل دو تین اشار آپ یہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاہتا ہوں کیونکہ میرے حساب سے شاعری جو ہے وہ ایک طرح سے دل کی بھڑاس نکلنا بھی ہے تو یہ اشار آپ برداشت کریں پیش کر رہا ہوں مطلب ہے کہ ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انسان کو خدا دیتا ہے ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انسان کو خدا دیتا ہے اور کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے اور سنگ ریزوں کو جو گلزار بنا دیتا ہے سنگ ریزوں کو جو گلزار بنا دیتا ہے اور شیر ارض ہے کہ اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی دل سے مانگو تو طلب سے بھی سوا دیتا ہے بہت اچھے بہت اچھے بھائی اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی دل سے مانگو تو طلب سے بھی سوا دیتا ہے اور ہونے نہ ہونے کی ازباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انصاف کو خدا دیتا ہے یہ چند اشار ہو گئے میں ایک غزل اور بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں رنجیشیں اتنی بڑی ہیں آپس میں نہ صرف قوموں کے بیچ بلکہ ہماری اپنی قوم کے بیچ تو کچھ اشار ایسے میرا تجربے کے مطابق چلتے ہیں میرے ساتھ سمجھے جو کاغذ پر اتا رہے ہیں میں کہا تک پہنچا ہوں آپ کے خدم پشت کا نوشار مطلع ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو ہو سکے تو تم کسی کے زخم کا مرہم کرو بہت اچھے کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو ہو سکے تو تم کسی کے زخم کا مرہم کرو اور شیر ارز ہے کہ دل شکن ہونا دل شکن ہونا سراسر خون ہے کردار کا ہم کیا کہنے دل شکن ہونا سراسر خون ہے کردار سراسر خون ہے کردار کا گفتگو خوش رنگ رکھو آجزی پہم کرو گفتگو خوش رنگ رکھو آجزی پہم کرو اور نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا یہی ہے نا تخریب کاری ناظرین اکرام بڑے خوبصورت ماحول میں ہمارا پروگرام آگے بڑھ رہا تھا لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اکرام وعدے کے مطابق دوبارہ ہم آپ کا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ سن رہے ہیں اس وقت جناب وجاہت عظمت دائم صاحب کو میں بڑے ہی عدب کے ساتھ گزارش کروں گا جناب وجاہت عظمت دائم صاحب سے کہ آپ اس نششت کا آغاز کریں بہت بہت شکریہ دو غزنیں سناوں گا ایک ترنوں میں ایک تحت میں لیکن اس سے قبل دو تین اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شاہتا مطلب ہے کہ ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے ہونے نہ ہونے ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انسان کو خدا دیتا ہے ہونے نہ ہونے کے ازباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انسان کو خدا دیتا ہے اور کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے بھائی واہ کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے ہاں کبھی پانی میں وہ آگ لگا دیتا ہے اور سنگ ریزوں کو جو گلزار بنا دیتا ہے سنگ ریزوں کو جو گلزار بنا دیتا ہے اور شیر ارز ہے کہ اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی دل سے مانگو تو طلب سے بھی سوا دیتا ہے بہت اچھے بھائی اپنی رحمت سے وہ کرتا نہیں مایوس کبھی دل سے مانگو تو طلب سے بھی سوا دیتا ہے اور ہونے نہ ہونے کے اسباب بنا دیتا ہے جو بھی دیتا ہے وہ انسان کو خدا دیتا ہے یہ چند اشار ہو گئے میں ایک غزل اور بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں رنجیشیں اتنی بڑی ہیں آپس میں نہ صرف قوموں کے بیچ بلکہ ہماری اپنی قوم کی بھی تو کچھ اشار ایسے میرا تجربے کے مطابق چلتے ہیں میرے ساتھ سمجھے جو کاغذ پر اتا رہے ہیں اشار میں کہاں تک پہنچا ہوں آپ کی خدم پشت کا نوشہ مطلع ہے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو ہو سکے تو تم کسی کے زخم کا مرحم کرو بہت اچھے کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو ہو سکے تو تم کسی کے زخم کا مرحم کرو اور شیر عرض ہے کہ دل شکن ہونا دل شکن ہونا سراسر خون ہے کردار کا کیا کہنے دل شکن ہونا سراسر خون ہے کردار کا گفتگو خوش رنگ رکھو آجزی پہم کرو گفتگو خوش رنگ رکھو آجزی پہم کرو اور نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماز کا یہی ہے نا تخریب کاری دسٹرکٹیو نیچر نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو لے بڑھاؤ پیار کی اور مشورے باہم کرو کیا کہنے بہت اچھے نفرتوں کے دور میں تخریب کاری سے بچو لے بڑھاؤ پیار کی اور مشورے باہم کرو اور یہ شعر عرض ہے کہ اپنے غم میں تو سبی کی آنکھ ہو جاتی ہے نم اپنے غم میں تو سبی کی آنکھ ہو جاتی ہے نم بعد جب ہے دوسروں کے غم میں آنکھیں نم کرو اپنے غم میں تو سبی کی آنکھ ہو جاتی ہے نم بعد جب ہے دوسروں کے غم میں آنکھیں نم کرو اور شعر عرض ہے کہ دل دکھانا جرم ہے دل دکھانا جرم ہے اور دل لگی بھی ہے غلط اس حد تک وہ صحیح باتیں دل دکھانا جرم ہے اور دل لگی بھی ہے غلط ہاں اگر تم کر سکو تو غم کسی کا کم کرو دل دکھانا جرم ہے اور دل لگی بھی ہے غلط ہاں اگر تم کر سکو تو غم کسی کا کم کرو اور مقتہ پیش کر رہا ہوں کہیں وجہات استعمال کیا ہے کہیں دائم مقتہ عرض ہے کہ کیوں ہوا اکثر وجہات تم غلط سمجھے گئے کیوں ہوا اکثر وجہات تم غلط سمجھے گئے خود غرض لوگوں سے بہتر ہے کہ ملنا کم کرو خود غرض لوگوں سے بہتر ہے کہ ملنا کم کرو اور کیا ضروری ہے کہ پچھلی بات کا ماتم کرو ہو سکے تو تم کسی کے زخم کا مرحم کرو ایک غزل تران میں پیش کرنی کوشش کرتا ہوں نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے خود پر جب بھی آچائے گی خود پر جب بھی آچائے گی رہ رہ کر پچھتاؤ گے نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے اور یہ شیر پیش کر رہا ہوں اگلے وقتوں کی کچھ سوچو بھول میں رہنا بند کرو اگلے وقتوں کی کچھ سوچو بھول میں رہنا بند کرو غفلت کی آنڈھی میں ایک دن بن کے دھول اڑ جاؤ گے غفلت کی آنڈھی میں ایک دن بن کے دھول اڑ جاؤ گے چہرہ دل کا آئینہ ہے چہرہ دل کا آئینہ ہے ناپ تول کر بول کہو ورنہ ایک دن وہ آئے گا ورنہ ایک دن وہ آئے گا خود سے بھی شرماؤ گے بہت اچھے بہت اچھے ورنہ ایک دن وہ آئے گا خود سے بھی شرماؤ گے ہونک پھونک کر قدم رکھو بدنامی کا ڈر ہے ہر دم یہ تو ظالم دنیا ہے یہ تو ظالم دنیا ہے یا کس کس کو سمجھاؤ گے یہ تو ظالم دنیا ہے یا کس کس کو سمجھاؤ گے کس کس کو سمجھاؤ گے جیون کیا ہے جب سانسوں کی دور ہی اپنے بس میں نہیں جیون کیا ہے جب سانسوں کی دور ہی بس میں نہیں تھاٹھ دھرا رہ جائے گا تھاٹھ دھرا رہ جائے گا سب خالی ہاتھ ہی جاؤ گے خالی ہاتھ ہی جاؤ گے خود پر جب بھی آنچ آئے گی رہ رہ کر پچھتاؤ گے نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے آخری شیر پیش کر رہا ہوں اے دنیا کے کے ونہاریں رکھ لے اب میرا بھی بھرم اے دنیا کے کے ونہاریں رکھ لے اب میرا بھی بھرم آس بھی دوبی راہ تکت ہوں آس بھی دوبی راہ تکت ہوں کب تک دیر لگاؤ گے نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے خود پر جب بھی آنچ آئے گی رہ رہ کر پچھتاؤ گے نیم کا پیڑ لگاؤ گے تو آم کہاں سے پاؤ گے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جنابِ وجاہت عظمت دائم صاحب دل دکھانا جرم ہے اور دل لگی بھی ہے غلط دل دکھانا جرم ہے اور دل لگی بھی ہے غلط ہاں اگر کچھ کر سکو تو غم کسی کا کم کرو یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے ایک مومن کا شعار ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوتا ہے دوسروں کے دخدرد میں شریک ہوتا ہے دوسروں پہ رحم و کرم کرتا ہے اف و درگزر کرتا ہے اور اسی بات کا حکم ہمیں ہماری شریعت بھی دیتی ہے مَلْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا بڑا ہی خوبصورت مشاعرہ چل رہا تھا لیکن وقت کی تنگدامانی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مزید اس پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں ہم اپنا یہ پروگرام یہیں پر آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی نششت میں پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ